نون لیگ کے قائد شباہ شریف صاحب اور ان کے ہواری پچھلے کئی دنوں سے خصوصاً پچھلے دو دن سے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیراعظم پنجاب صدار عثمان مزدار صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں میں شباہ شریف صاحب سے گزارش کر رہا ہے کہ آج آپ نے کہا کہ میں تو لندن سے آیا تھا کہ کرونا وائرس کے خلاف پاکستان میں جنگ لڑھو گا جنابے والا آپ پاکستان کے قائد حضب اختلاف ہیں آپ لندن کی پارلیمنٹ کے قائد حضب اختلاف نہیں ہیں نہ ہی آپ اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل ہیں جو آپ پاکستان کی 22 کروڑا آبادی کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ میں لندن سے پاکستان آ کر آپ کے اوپر احسان عظیم کر رہا ہوں آپ کوئی احسان نہیں کر رہے پاکستان آ کر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے اپنے کوئی ایفیشنسی دکھانے کے حوالے سے یہ آپ کا فرض ہے جو آپ اپنا فرض صحیح طریقے سے پورا نہیں کر رہے ہیں آپ کا پہلا فرض یہ تھا کہ جو کھرپو ڈالر پاکستان کے پسلے 40 سالوں میں آپ کے خاندان نے لوٹے ہیں اس میں سے ایک دو ارب روپیہ وزیعظم پاکستان اور ریاست پاکستان نے جو کرونا وائرس کے خلاف فنڈ الاؤنس کیا تھا اس میں آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں پر بیانبازی مت کریں نہ ہی آپ کے ترجمان وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی کرونا وائرس کے خلاف ویجلنٹ سیروسز کو اور ان کی خاموشی کے اوپر مبنی نرم دمیں گفتگو اور گرم دمیں گفتگو اور گرم دمیں جستجو کے مزدار جو کی پرفارمس ہے آج پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا اور انٹرنیشن میڈیا اس کو اکنالج کر رہا ہے اس کو اٹیشیٹ کر رہا ہے اور عثمان بزدار صاحب کی اس پرفارمس کے حوالے سے نون لیگ کے صدر شباز شریف صاحب اور ان کے باقی جو چیلے چانٹے ہیں ان کے پیٹوں پر جو مرود اٹھ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدار عثمان بزدار صاحب نے پچھلے ڈیڑھ مہینے کے اندر ثابت کیا ہے کہ بغیر اچھلے ٹودے بغیر ڈانس کیے بغیر بڑھکے مارے بغیر تھرکتے اور پھڑکتے ہوئے عوام کی خدمت کی جا سکتی ہے کہ جو کرونا بائنس کے خلاف جنگ میں انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے تو میں شباز شریف صاحب اور نون لیگ کے ہواریوں اور ان کے کرتا دھرتاؤں سے گزارش کروں گا کہ عملی طور پر خدمت کریں بیان بازی اور وزیر آزم پاکستان اور خصوصاً وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے خلاف اپنا بغض مت نکالیں اور شبیر